آیت ہمارے پاس کہ بعض لوگ ٹیوشن سینٹر چلاتے ہیں اس ٹیوشن سینٹر کی کیا شرعی حیثیت ہے سوال کرنے والا اصل میں یوں اس نے وضاحت مزید یہ کی ہے کہ بعض اوقات جب یہ ٹیوشن سینٹر کھل جاتے ہیں تو بچے اسکولز میں اتنی توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ انہیں امید ہوتی ہے چلے ہم ٹیوشن سینٹر میں جا کے اپنی کمی کو پورا کر لیں گے تو گویا کہ ان ٹیوشن سینٹر کا قیام اسکول میں بچوں کے حصول تعلیم کی سلسلے میں رکاوڑ بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ اپنا ٹیوشن سینٹر آباد کرنے کے لیے جانبوچ کے سٹوڈنٹس کو ادھورہ سا پڑھاتے ہیں ناقص پڑھاتے ہیں اور اشارتاً کنایتاً اپنے ٹیوشن سینٹر میں آنے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس طرح بچے جب ٹیوشن سینٹر میں آتے ہیں تو بچوں کو پہلی پتا ہوتا ہے کہ اسکول میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تو صرف ایک ڈگری حاصل کرنی ہے وہاں کا سرٹیفیکیٹ لینا ہے باقی سب کچھ ٹیوشن سینٹر میں ملے گا تو اس قسم کے ٹیوشن سینٹر کی کیا شرح حیثیت ہوگی دیکھیں جو دونوں صورتیں آپ نے بیان فرمائے پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیچر ہے وہ اسکول میں پڑھاتے ہی نہیں ہے وہ اپنے ٹیوشن سینٹر کھولے ہوئے ہیں اور وہاں آکے بچے ٹیوشن حاصل کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے بچے اپنے سکول میں دلچسپی سے نہیں پڑھتے ہیں تو اس میں ٹیوشن سینٹر والے کا کوئی خصور نہیں ہے اس نے تو نہیں کہا کہ تم وہاں ناقص پڑھو میرے پاس آکے کامل پڑھو تو اس میں پھر بچوں کا اپنا خصور ہے ان کا خصور نہیں ہوگا اور یہ ویسے بھی اسکول میں چونکہ نہیں پڑھا رہے کہ وہاں ناقص پڑھا رہے ہیں اور پھر یہاں پر آکے چلیں ٹیوشن سینٹر چلا رہے ہو تو ان کی کوئی گریفت کا پہلو نکلے لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے بلکہ جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں بعض چیچر دیسے ہوتے ہیں جن کو بچاروں کو اتنا اچھا پڑھانا نہیں آتا ہے اور بچے شدید پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں اگر یہ ٹیوشن سینٹر اس قسم کے نہ ہو تو وہ بلکل ہی تباہ ہو جائے تو اس لئے اس طرح تو پھر اس کی اجازت ہوگی اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو اپنے دوسری صورت بیان کی کہ کوئی اسکول میں پڑھا رہا ہے باقاعدہ اور پھر اشارتاً کناہتاً اپنے ٹیوشن سینٹر میں بھی بلاتے ہیں اور وہاں بہت اچھا پڑھاتے ہیں یہاں جانبوش کے ناقص پڑھاتے ہیں اب اس ٹیوشن سینٹر کی کیا شرعی حیثیت ہے تو دیکھیں ٹیوشن سینٹر اب بھی جائز ہے اس میں جو بچوں سے عجرت لے رہے ہیں وہ بھی جائز ہے کیونکہ پڑھا رہے ہیں اور پڑھا عمل کی عجرت لے رہے ہیں لیکن ان کے لئے گریفت یہاں پر ہے کہ جب کسی کام پر ہم کسی کو لگاتے ہیں اور کام کی کوئی نویت مخصوص نہیں کرتے مثلاً آلہ درجہ کا پڑھانا اوسط درجہ کا پڑھانا بلکل ادنا درجہ کا پڑھانا تین درجہ ہو سکتے ہیں تو اگر کسی نے ٹیچر رکھا اور کہا کہ آپ پڑھائیں اور ان تینوں میں سے کوئی ایک متعین نہیں کیا تو اوسط درجہ کا پڑھانا تو واجب ہوگا تب یہ سیلری کے مستحق ہوں گے ورنہ نہیں اب اگر وہاں پہ ٹیچر اس وجہ سے کہ میرا ٹیوشن سینٹر آباد ہو بلکل لائر درجہ کا پڑھائیں بلکل گھٹیا قسم کا پڑھائیں تو وہ تنخواہ کے مستحق نہیں ہیں یہ عمل ان کا ضرور ناجائز ہے لیکن بہرانگر ٹیوشن سینٹر ہے اور ٹیوشن سینٹر چاہے وہ اشارتاً کنایتاً وہاں بھیجتے ہیں یہاں صحیح نہیں پڑھاتے وہاں کے بچے پڑھتے ہیں تو یہاں چونکہ وہ صحیح پڑھا رہے ہیں اور اس کی باقاعدہ عدرت لے رہے ہیں تو اس کو ہم اس کی وجہ سے ناجائز نہیں کہیں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ چیز غلط تھی اس پر ان کو توجہ کرنے چاہیے تھی تو اس پر توجہ کر لیجئے تو یہ بس کچھ کوئسن تھے